سیدنا سعب بن نبی وقاف رضی اللہ عنہ افرمتے ہیں مہدرتِ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عیادت کی بھی گیا پتہ ہے سلمان فارسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت دے دیں لیکن جننت دعائیں کرتے ہیں сначала جلدی جلدی ہے چار مینوں دے دیں ذو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے مولا مرتضی شیرِ خدا حیدرِ قرار مولا مشکل کشا حضرتِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی دوسرا نمبر حضرتِ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تیسرا نمبر حضرتِ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی چوتھا نمبر حضرتِ سیدنا مار بن یاثر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے لیکن سنو جن کے لئے حضور فرماتے ہیں کہ جنت سلمان کی مشتاق ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے سلمان میری اہلِ بیعت میں سے ہے فارس سے تھے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت نبی علیہ السلام نے اتنا نوازا فرمائے سلمان میری اہلِ بیعت میں سے ہے اگر ہم نقش بندیوں کا شجرہ پڑھا جائے تو اس میں بھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام خورایا حضرت سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی بیمار تھے میں آپ کی عیادت کیلئی رہا تو کہتے ہیں رو رہے تھے کہتے ہیں میں نے روتے دیکھے کہ پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہیں بھئی تم تو اگر اس بیماری میں موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد تو فلفور جا کے تم صحابہ سے ملو گے اور اپنے محبوب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تم کیوں رو رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام اس حال میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہ وہ تجھ سے راضی تھے پھر تیرے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے سلمان حضور فرماتے ہیں جنت چار لوگوں کی مستحق ہے ان میں سے حضرت سلمان آپ کا نام ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان میری اہلِ بیعت میں سے ہے پھر آپ کیوں رو رہے ہیں رونے کی وجہ کے آ رہے ہیں تو آگے سے حضرت سلمان نے فارسی کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے یا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا نہ جمع کرنا جس وقت میرے گھر میں کتنی دنیا موجود ہے میں اس غم سے رو رہا ہوں حضرت سعید بن نبی وقاس فرماتے ہیں جب میں نے حضرت سلمان فارسی کے گھر کو دیکھا تو صرف ایک بالٹی تھی گھر میں صرف ایک بالٹی تھی گھر جس سے وہ وضو کرتے تھے اور جس سے وہ کپڑے دھوتے ہیں یہ تھے صرف ایک بالٹی ہوئے تھے تو رون وہ ظہر نے ساڑھے کل وعدہ لے آئے کہ دنیا کٹھی نہیں کرنا سارے ماروں حضر اپنی اپنے گرے بان چچھاتی اسی کی کی نہیں کٹھا کر لیا سود ساڑھے کار رام ساڑھے کار لوکاندہ کھا کسی کار کٹھا کر لیا سارا بھائی کیا مو دکھانا ہے تو نے جا کیا مو دکھانا کل جاؤ اس لئے پتر اللہ نو رازی کرو اللہ نو میرے کلوی گھڑی ہے لیکن میں حضورت ممبرتے بیٹھا دا ہوں رام دی گھڑی نہیں ہے میں آج اگر کسی بندے سے تقریر کا دو لاکھ روپیاں مانگو مجھے لوگ دینے کو تیار ہے لیکن میں کہنا اوہ دینان تو پہلے پہلے میں مر جاں جس دن میں کسی کوئی کرپیاں بھی منگاں بھرے جی میں نہیں کٹھا کی تا میرا آج دنیا میں نام ہے میرا کار آج بھی کرائے تھے بھی لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایسی بھی نہیں کسی کے ٹیٹ دو کا پڑا چکھ دے چال رب نے پرم رکھے ہے لال کٹھا کری پکھے رہے نہیں لال کٹھا کری ہے چار دن دی زندگی جائے ہے ایٹلی دے سوفے دے جناب ہے سپین دی کراکری یہ سب جھڑ کے جانا ہے میاں اس قبرتے بھی کچھ لاجتے جا کے رہ نہیں میں اس دن دوہزار آٹھ میں والدہ صاحبہ کا انتقال ہوگا میں اس دن والدہ صاحبہ دی کبرتے گئے میں خوف آئے بھی بھئی اندر دے پیتے رب بھی جانا دا لیکن مجھے اپنے اللہ سے اچھا گمان ہے اللہ نے میری امی کو معاف کر دیا میرا اپنے رب سے گمان ہے لیکن حضرت جی فیر بھی دے لو تقریباً تیرہ سال ہو گئے نے امی جنوس سارے آنے جانا ہے پا میں کوئاں آمیں پا میں کوئی خاص ہے اس لئے اپنے اللہ کو راضی کریں صاحب سب کا لاکھوں میں کوئی نہیں ہے کروڑوں میں کوئی ایک ہے کوشش کریو صاحب نہ وفا کریو اور پھر میں پڑتا ہوں نا درہجی ہی تھی مرلا مرلا جگہ نہیں چھڑ سکے یہیں ہیں پھر وفا کرنے والے لاما محمد اقبال سارا کوشش چھوڑ دیا اور کہا نہیں بس مجھے تو چاہیے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں کمال لکھا جی کبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں مہتا ہوں